وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَافِينَ لَيْلَةً اور وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے تیس راتوں کا بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں سمندر پار کر کے وادی سینہ میں آئے تو یہاں آکر آباد ہو گئے یہاں اب انہیں ہر طرح کی آزادی تھی مصرم غلام تھے لیکن یہاں انہیں اب اپنی مرضی کے ساتھ اللہ سبحانو تعالیٰ کی عبادت کرنے کی پوری آزادی حاصل تھی لہٰذا اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ ان کے پاس عبادت کے تفصیلی طور طریقے موجود ہو تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے لیے کوہتور پر طلب کیا اور ابتدائی طور پر تیس دن کے لیے وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَافِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ اور تمام کیا ہم نے اس کو یعنی پورا کیا اس مدد کو بے عشرن سات دس کے یعنی دس دن اور بڑھا دیے فَتَمَّا تو تمام ہوئی یا پوری ہوئی مِقَاتُ مِعَادْ مُقَرْرْ وَقْت مِقَات جہاں یہ ظرف زمان ہے وہ مِعَادْ یا وہ مُقَرْرْ وَقْتْ جس میں مُقَرْرْ کام کیا جائے فَتَمَّا تو پوری ہو گئی مِعَادْ یا مُددْ یا مُقَرْرْ وَقْتْ رَبِّهِ اس کے رب کا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دن جو مدد مقرر کی تھی اربعین لیلتن چالیس راتوں کی وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کون ہیں یہ بھائی حارون حارون علیہ السلام سے اخلفنی جانشینی کرنا میری پیچھے رہنا میرے فی قومی میری قوم میں یعنی میرے بعد میری قوم یعنی بنی اسرائیل میں تم میرے جانشین بن کر ان کے حالات کا اور ان کے امور کا خیال رکھنا وَأَسْلِحْ اور اصلاح کرنا کیونکہ پیغمبر اصلاح کے لیے ہوتے ہیں وَلَا تَتَّبِعَ اور نہ تم پیروی کرنا سبیل المفسدین مفسدین کے راستے کی بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے کی پیروی نہ کرنا حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تین سال بڑے تھے ان کے بڑے بھائی تھے لیکن نبوت کے کام میں وہ آپ کے تابع تھے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے پیغمبر بنایا گیا اور انہوں نے اپنے بھائی کو مددگار کے طور پر اللہ سے مانگا سورة تاہہ کی آیت ٹوئنٹی نائن اور تھرٹی میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو دعا مانگی تھی رب شرح لی صدری تو اس کے آخر میں کیا کہا وَجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِّنْ اَحْلِي ان کے جانشین بھی حالانکہ وہ عمر میں بڑے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے خاص وسیعت بھی کی اس آیت سے کیا باتیں سیکھی ہیں آپ نے اب موسیٰ علیہ السلام خود چھوٹے تھے اور ان کے جبھائی تھے وہ بڑے تھے لیکن بڑا ہونے کے باوجود وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے اور وہ ان کے تابع تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات کوئی رہنما یا استاد یا کوئی بھی مربی یا مرشد جو لوگوں کی اصلاح یا بھلائی کا کام کرتا ہے وہ عمر میں چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن سیکھنے سکھانے کے معاملے میں عمر کے بڑے چھوٹے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا اسی طرح لیڈرشپ کے معاملے میں بھی عمر کاؤنٹ نہیں کرتی کہ عمر میں کوئی بڑا ہو تو اسی کو لیڈر بنایا جائے نماز میں بھی جو امامت کی بات ہے تو اس میں بھی اصل چیز کیا ہے کہ جو علم میں بڑا ہو عمر میں بڑا ہونا بہت بعد میں آتا ہے جب بہت ساری چیزوں میں اتفاق ہو تو پھر جو عمر میں بڑا ہو اسے اہمیت دی جائے اگرچہ بڑوں کا یعنی عمر کے اعتبار سے بھی جو بڑے ہوں یا بزرگ ہوں ان کا احترام لازم ہے اور ان کی بات ماننا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا عزت و احترام کا معاملہ کرنا لیکن تعلیم اور تعلیم کا کام یا رہنمائی کا کام ایک مختلف کام ہے اور اس میں جو فالورز ہیں ان کو یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ بتانے والا یا رہنمائی کرنے والا ہم سے چھوٹا ہے یا بڑا آیت کی ابتداء میں ایک بہت اہم بات ہمیں پتہ چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی قوم سے الگ نکال کر کوہتور پر بلائے تھا پہاڑ پر بلائے تھا کیوں؟ کیونکہ علم کے حاصل کرنے میں اخذ کرنے میں یک سوئی بہت ضروری ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی کا یہ مشن رکھتے ہوں کہ وہ دوسروں کو بھی سکھائیں گے دوسروں کو بھی دیں گے علم حاصل کرنے کے دو درجے ہوتے ہیں ایک درجہ ہوتا ہے اپنی ذات کی اصلاح کے لیے کچھ سیکھنا کچھ حاصل کرنا اس کو آپ کسی کتاب سے پڑھ کے حاصل کر لیں کسی انسان سے سیکھ کے حاصل کر لیں آپ کے جیسے تیسے حالات ہیں اس کے مطابق آپ اپنا کام چلائیں لیکن اگر آپ کی زندگی میں یہ پروگرام ہو کہ جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں اسے آپ کو دوسروں کو بھی سکھانا ہے آگے بھی دینا ہے تو یہ رہنمائی کا معاملہ بہت ہی احتیاط کا معاملہ ہے بہت اہم ذمہ داری بہت بڑا کام ہے اس کے لئے یکسوی کا ہونا بہت ضروری اس کے لئے پھر زندگی میں بہت سی اور مصروفیات کو ختم کرنا لازم ہے یکسو ہونا ضروری ہے ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہم نے پڑھی تھی کہ وہ یکسو تھے اور اس کے بعد یہاں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یکسو کیا آپ دیکھیں کہ پہاڑ پر اور کون ہوگا کوئی دوسرا انسان نہیں تھا بلکل اکیلے تھے اور کہا یہ جاتا ہے کہ مسلسل ایک ماہ تک وہ ذکر میں مشغول رہے روزہ بھی رکھتے تھے یعنی روحانی قوتوں کو مضبوط کیا قرآن پاک بھی نمزان میں نازل ہوا جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اِنَّا انزلنہو فی لیلت القدر کیونکہ یہ اللہ کا کلام اگر کسی پہاڑ پر بھی اتارا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ٹوٹ پھوٹ جاتا اگر اسے انسان واقعی صحیح طور پر لینا چاہے اس کا حق ادا کرنا چاہے تو اس کے لئے انسان کے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک نئی زندگی وجود میں آتی ہے اور اس کے لئے یکسوی بہت ضروری ہے اور اس کے لئے صرف ظاہری محنت کافی نہیں ہوتی اس کے لئے اندر تقوی ضروری ہے وَالِكَ الْكِتَابُ لَا رِي بَفِي حُدَلِّ الْمُتَّقِينَ ہے یا نہیں اور روزہ کیا کرتا ہے تقوی کی صفت پیدا کرتا ہے اور اس کے علاوہ روزہ میں پھر ذکر الہی بھی ہوتا ہے اللہ کی یاد بھی ایک مسلسل ہوتی ہے تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تیس رات کے لئے بلائے گیا اور تیس رات میں انہوں نے اپنی ایک طرح سے ذاتی تربیت کی روزہ اور نماز اور عبادت اور ذکر اور غور و فکر اور خاموشی کے ایک عالم میں کیونکہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے یہ قیفیت گزری آپ کہاں جاتے تھے غارِ حیرہ پہاڑ پر غار میں سب سے ہٹ کر الگ ہو کر جہاں اور کوئی نہیں ہوتا تھا خاموشی یا کسوی کیونکہ وہاں قدرت کی نشانیاں زیادہ بہتر طور پر نظر آتی ہیں انسان اگر پہاڑ پر جائے یا شہری آبادی سے یا لوگوں کے حجوم سے نکل کر تنہائی میں کہیں ایسی جگہ پر موجود ہو تو ایک دم پورا ماحول مددگار ہو جاتا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ سے ایک رابطہ کرنے میں اس وقت انسان پوری طرح تیار ہوتا ہے کچھ بھی اخص کرنے میں لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو مامل آگئے جدید دور میں اس کام کے لئے لیبریریز ہوتی ہیں عام طور پر گھر میں پڑھائی ٹھیک نہیں ہوتی تو لوگ کیا کرتے لیبریری چلے جاتا لیبریری کس کام کے لئے ہوتی مکمل خاموشی یکسوی ماحول ہوتا ہے ہر کام کے کرنے کے لئے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلائے گیا ان کی تربیت کی گئی اور پھر ان کو مزید دس دن میں کتاب دی گئی اور یہ کل مدد چالیس دن کی پوری ہوئی پھر آپ دیکھئے کہ میقات کا لفظ آیا ہے یہاں پر جو قابل غور ہے میقات کی دیفنیشن میں نے کیا لکھوائی آپ کو مکرر وقت میں مکرر کام کرنا کیا مطلب ہے اس کا جس کام کے لئے جو وقت مکرر ہے اس کام کو اسی وقت کے اندر کرنا تو یہ جو اللہ نے مدد مکرر کی تھی اس کے اندر اس کام کو کروایا اس سے ہمیں عام زندگی کا کیا حصول ملتا ہے کہ دین کا کام کرنے کے لئے کتاب اخذ کرنے کے لئے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے جب دل چاہے کتاب اٹھائی پڑھ لیا جب دل چاہے بند کر کے رکھ لیا جب دل چاہے سو گیا جب دل چاہے آگئے کلاس میں جب دل نہ چاہا تو چھٹی کر لی بزار چلے گئے ایسے یہ کام ہو سکتا ہے یہ جو آپ کو یہاں پر گھروں سے نکال کے بلایا جاتا ہے بٹھایا جاتا ہے ایک خاص محول پیدا کیا جاتا ہے یونیفارم پہنایا جاتا ہے پھر ایک چار دیواری کے اندر کچھ دیر کے لئے رکھا جاتا ہے جس میں آپ کے سیل فون بھی بند کروا دیا جاتے ہیں اور آپ کی ساری اور مصروفیات ختم تو اس کا کیا مقصد ہے تاکہ مکمل یقصوی کے ساتھ مقات کے ساتھ آپ کام کر سکیں مقات میں دونوں چیزیں مقرر وقت بھی اور مقرر کام بھی اور مثلا جیسے میں آ جائی ہوں تو آپ نے مجھے مبارکیں دیکھ کر الجھانا چاہا جس کام کے لئے میں آئی ہوں مجھے وہی کرنا ہے اگر آپ کو مجھے مبارک دینی تو آپ اس کے بات کرئے یا اس سے پہلے عموماً کیا ہوتا ہے ہم ان باتوں میں بھی احتیاط نہیں کرتے کام کے وقت کو کس طرح گزارتے ہیں گپ شپ میں اچھی لگتی ہیں ادھر ادھر کی کہانیاں ادھر ادھر کے کام کرے تو کام ہوتا ہے ورنہ کام نہیں ہوسکتا یہ کام کو معمولی کام نہیں ہے دنیا کی تعلیم بھی مقات کے بغیر نہیں ہو سکتی سکول کیوں بنتے ہیں یونیورستیز کیوں بنتی ہیں ان کے ٹائم ٹیبل کیوں ہوتے ہیں ٹرام کیوں مقرر کی جاتی ہیں ٹائم لیمٹس کیوں رکھی جاتی ہیں امتحانوں کی تاریخیں کیوں مقرر کی جاتی ہیں یہ سب ہا وہ روز کا ٹائم ٹیبل ہو یا وہ سال کا ڈیوریشن ہو کسی بھی کورس کی مسئلہ نیک مدد جو مقرر ہوتی ہے یا پھر یہ کہ ڈیلی ٹائم ٹیبل ہو یا کوئی امتحان کا دن ہو یا وقت ہو یہ ساری چیزیں سیکھنے کے عمل میں مددگار ہیں اور ضروری ہیں اگر انسان کسی بھی کام میں اپنے آپ کو کسی ضابطے یا ڈسپلن کا پابند نہ بنائے اور محض اپنی خواہشات پہ چلے تو کام نہیں ہو سکتا دنیا کے کام شاید ہو جائیں دین کا کام نہیں ہو سکتا سیکھنے اور سکھانے کا کام پھر محض ایک تمنا ہے ایک خوش فہمی خوش خیالی ہے حقیقت اس کی کچھ نہیں انسان کے اندر قابلیت نہیں آ سکتی انسان دینے کے قابل نہیں بن سکتا کیونکہ دینے کا عمل یہ بڑی احتیاط کا عمل ہے اگر لینے والے کو بات پوری سمجھ ہی نہیں آئی اس نے پوری لی نہیں تو دے کیسے سکتا تو اس لیے یہ نکتہ بھی یہاں قابل غور ہے اور اس میں خاص طور پر مدتوں کا جو ذکر ہے اور پھر اس کے پورے ہونے کا جو ذکر ہے اس کو بطور خاص یہاں منشن کیا گیا ہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں گئے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ اہم کام کے لیے گئے تھے لیکن اپنی جو اصل ڈیوٹی تھی اور وہ ان کی اصل ڈیوٹی کیا تھی قوم کی اصلاح اس کو کبھی بھی نہیں بھولے اس کام کو چھوڑ نہیں دیا اس کام کو آن اٹینڈڈ نہیں چھوڑ دیا کہ اچھا خود ہی ہو جائے گا کوئی بھی کر لے گا نہیں اس کے لیے باقاعدہ ایک شخص مقرر کیا کہ جو ان کی غیر موجودگی میں قوم کا ذمہ دار ہو اپنے اس کام کو وقتی طور پر دوسرے کو ڈیلیگیٹ کیا کیونکہ دین کا کام کوئی کھیل مزاک نہیں ہوا کرتا کہ ہم ہو تو کام ہو اور ہم نہ ہو تو کام ختم ہو جائے تو ایسے تمام لوگ جو اس کام سے دلچسپی رکھتے ہوں کس سے؟ لوگوں کی اصلاح کے کام سے اصلاحی کاموں سے تعلیم کے کام سے تو وہ سوچ سمجھ کے اس میدان میں قدم رکھیں کیونکہ یہ عام لوگوں کا کام نہیں یہ پیغمبرانہ کام ہے اور اس کا عجر بہت بڑا ہے اور جو کام جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے لیے حوصلہ بھی اتنے بڑا چاہیے قربانی بھی اتنی بڑی چاہیے توجہ بھی اتنی بڑی چاہیے وہ اتنی بڑی قیمت مانگتا ہے اور اس کے لیے پلاننگ بھی اتنی ہی اچھی چاہیے تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں سیکھنے کے بہت سے سبق ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کردار میں اور اس پورے کام میں اور کتنی کلیر انسٹرکشنز ہیں کیا؟ اخلفنی فی قومی و اصلح و لا تتبع سبیل المفسدین کہ مفسدین اگر غالب آ جائیں اور کچھ اور کرانا چاہیں یا کچھ اور کرنے لگیں کیونکہ ان کو ڈر تو تھا اپنے قوم کے پیچھے کیسے لوگ ان میں موجود ہیں نہ سمجھ کہ جو ہو سکتا ہے کہ حارون علیہ السلام کو اپنے رستے پر لے جانا چاہیں الٹے سیدھے مشورے دیکھیں تو کہا ان کی بات نہیں ماننا کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شخصیت کے اعتبار سے بہت سٹرونگ تھے فزیکلی بھی اور اموشنلی بھی اور ہر لحاظ سے اس کے مقابلے میں حارون علیہ السلام بہت نرم مزاج تھے ہر انسان کے اپنی شخصیت ہوتی ہے نا اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بہت سی چیزیں انسان خود نہیں اپنے اندر لاتا وہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے اللہ کی دین ہوتی ہے دونوں بھائی ہیں موسیٰ علیہ السلام حالانکہ چھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف بنایا حارون علیہ السلام کو مختلف بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ دیکھئے دور اندیشی دیکھئے جا رہے ہیں کام دے رہے ہیں اپنی ذمہ داری سوہ پر رہے ہیں اور ساتھ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو اسلح ولا تتبع سبیل المفسدین حالانکہ انہیں پتا تھا کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں اور یہ بہت سمجھدار ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہیں ان کا نہیں قوم کا فکر تھا کہ وہ غالب نائن پہ تو یہ کسی بھی دین کے کام کرنے میں ایک بہترین نمونہ ہے یہ سارا کردار یہ آیت جو ہے اس میں بہت سی رہنمائی ملتی ہے